رکھ پیش ایمان کو سنیا کر توارا شناختی کاڑی تھوند ہے بھلا اللہ اتو سائمی سبان اللہ میں ہون پوچھے حضور صاحبہ سیندہ نا سنندہ ہم چلو زیارت ہوند تھی گئے کاری اللہ بچے صاحب کروں رکھ پیش ایمان کو سنیا کر محبوب دشان کو سنیا کر سکھ چہنڈی زفر جے قبر بے ویجتا پا قرآن کو سنیا کر ایک شیر این حوالے نہ رہے پاکستان دے عظیم ناد خان درویش ناد خان کاری محمد جمیل قادری صاحب سٹیج دی زینا دن اللہ تعالی انہوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ انہیں حاضری پیش کرے سن میں ایک شیر پیش کرن چاننا جو ناغیر کو سپر پاور من تیری طاقت صرف ایمان ہے ایمان ہے تاکت ہنگی ہے جا کہنا تیجڑا نہیں بٹھا لینا ہوں کو کوئی بیابندہ کانے چاکھے جو ایمان ہے تاکت ہنگی ہے کر نازل مہر پہ ڈگری پہ اے ناز تیرے نقصان اچھے جیڑی سینس دا زفار فخر تے کو تیری ساری سینس قرآن اچھے جیڑی سینس دا زفار فخر تے کو تیری ساری سینس قرآن اچھے زرہ اچھا لاؤ سباناللہ میں پھر گھرتے گال والو تھے انکرے سار جو گال وہاں دل لہ لیے تھا اللہ دی قسم چاہتے تھا اگر دل صاف کہنی بندہ حج کرنہ بنجے تھا خالی چکر ہے دل صاف کہنی نماز پڑے تھا ٹکرہ میں والوہ گال کرن چاہتے تھا جو جرمید ابھی اطراف کر جرمید ابھی اطراف کر جرمید ابھی اطراف کر اپنا زفر انصاف کر چہمی جے مل آمال دا دل بھی زمین صاف کر کوئی بھیڑی عادت بندے تون جنہ چھٹے تھا مل لگ جائے 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 جائےز چلو اچھارے ہی کبھول ہیں کوئی گال نہیں اچھارے کہیں کہ کو فائدہ دیننا ہے ٹائم کینے لیکن میں اچھارے نہیں وضا ہاتھ کریں پر سنو کوئی بھیڑی عادت بندے تو جگہ چھٹے تا مل لگ بین دے توبہ دے نال ارادے دے پندھ کھٹے تا مل لگ بین دے لا ضرب زمین دیت لا ضرب زمین دی دھرپی کو کوئی چھٹے تا مل لگ بین دے توپی چیز دا زفر مل کائنی دل چھٹے تا مل لگ بین دے حضرت کی بلا پیر سید صابر شاہ صاحب تشریف فرمائیں میں ایک شیر دعا حاصل کرن دی خاطر پیش کرن چاہنا توجہ نال سنو جڑے دل اہل بید دا کافلا ابن زیاد دی دربار پلی دے چکے توجہ کرو اوہ ادھا بیٹھا اللہ دا شکر میں جتگیاں تسا ہار گئے ہوئے سیدہ طیبہ زینب زہرہ صلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا تساには جیتے جیتے میرا بھیرا حسین ہے ذرا اچھا لاؤ سبحان اللہ اوہ کیا سنجیت کیسے سارتوارے سارے سامنے تو سنہ ہر گئے ہو میری سنہ نے کیا جواب لیتے فرمایا تو ہر گئی ہار حسین تم مان جیڑا جاگدہ بیٹے تے جیندہ بیٹے ذرا اچھا لے سنہ نے کیا فرمایا تو ہر گئی ہار حسین تم مان کر نازل مفت خلامے دا تو ہر گئی ہار حسین تم مان کر نازل مفت خدانے دا تیری جتے لحظے پہر کی پے ہے فیصلہ صاف زمانے دا تو وہ پیچے کر خط پے ہا کر شجروں پیش گھرانے دا سن زفر آزان مسید ویچوں کھڑے گندر نا ساڑے نانے دا سن زفر آزان مسید ویچوں کھڑے گندر نا ساڑے نانے دا چلو ہیک جملہ میں بیا پیش کرن چانا این جملے تھے میں کو او بنا داد روے جن عقیدہ سن رہے ہیں رب اکل نتی انسان بھی ہیں ودا کر تجزیہ دے رہے تھے ہیں رب اکل نتی انسان بھی ہیں ودا کر تجزیہ دے رہے تھے ہیں مارا جل بہرین دے موتے کو رکھی نام محدود تو سو رہے تھے ہیں اعلان رفول دوا دے ہیں پاپند ہاں سپنے سے رہے تھے ہیں دوہ زفر نواصن شکل نبی ہیک سینے تہی بھی اپیرے تھے دوہ زفر نواصن شکل نبی ہیک سینے تہی بھی اپیرے تھے ذرا اچھا لاؤ سبان اللہ خوش دی دیا دو سبان اللہ دوہِ زفر نباسن شکل نبی ایک سینے تھے اندیا پیرے تھے مولا علی صحیح مدینہ دی بگارچ اعلان کرن دے ہاں یہ جلوہو ہو بیان دیکھے یہ جلوہو ہو بیان دیکھے اٹھی پساری کونین دیکھے نبی کو دیکھن زفر کو چاہ دے تو میڈا بچنا حسین دیکھے نبی کو دیکھن زفر کو چاہ دے تو میڈا بچنا حسین دیکھے نہ ڈالر پونڈ ریالیں کی تے میں خدا کو گوا کر دے آدھا نڈویلے مجمع بیضاؤں کھووے یہ گھرانے دی گال کرتے تھا کوئی دیکھے ذرا زوردہ بولو سبان اللہ کچھی ڈال پینی پہ پکی چلیں دن لگا روتے دنیا پہ یکی چلیں دن کچھی ڈال پینی پہ پکی چلیں دن لگا روتے دنیا پہ شکی چلیں دن اُدھی شان زفر کی میں میں دساما فرشتے جنگیہ پہ چکی چلیں دن نہ ڈالر پونڈ ریالیں کی تے نہ ڈالر پونڈ ریالیں کی تے نہ وقت کہی تے مالے کی تے دین اسلام پہ سارا خرچہ صرف علی دے مالے کی تے دین اسلام پہ سارا خرچہ صرف علی دے مالے کی تے بد بخت یزید دے دور دے وچھے تو آپ کو کچھ چیسے تھے نا ساڑھے پہ دے لوگ ہیں جب پوری انڈاڑھ ہیں حمایت یزید دی کرنے پانچ وقت آدھانا دن آدھان یزید جنہا بد بخت یزید دے دور دے وچھے لگی جو اسلام کو زنگے بد بخت یزید دے دور دے وچھے لگی جو اسلام کو زنگے کر صاف محل اسلام والا کیتہ ابن علیہ رنگے جڑا مہم سڑاوے پانچ تندہ پیوے روح شراب تے پانچے اے زفر مخالف تین تھے انڈنال حسین جنگ میں ہون تک آدھا رہ گیاں جو تُساو آلاؤ 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 تو ہون جرا شیر پہ پڑھ دا ہون میں آدھا کھڑا تو تقولا نا آلاؤ نا آلاؤ ہے نا آلاؤ ہے بلکل میں دو پیریں کو گواہ کرتے تو اگر وہ لئے آدھا پیان شیر سنو اگر تولی طبیعت مننے تول آلاؤ ہے انہیت بلکل نا آلاؤ ہے کہیں دی حد حدود نہ کھامی کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی بندہ کہیں دا ایک اڑھوے چیتے عمرت منجے پیا کیا خیال جائز ہے ماشاءاللہ پتہ سارے کو یہ کہیں دی کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی کیا مرکو سجود نہ کھامی پیٹ کے زفر پتھر بدھی بکھا مرون سجود نہ کھامی اللہ خوش رکھے تو آپ کو بڑے نازک اندازنا کچھ بندے داد لیندے بیٹھن اللہ انہیں دا اے اندازی قبول فرماوے ہیں کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی کہیں دی ہاتھ حدود نہ کھامی کیا مرکو سجود نہ کھامی پیٹ کے زفر پتھر بدھی بکھا مرون سجود نہ کھامی بے عدبتو عدیب ٹھیک ہے بکت ترہدے قریب ٹھیک ہے نبید زفر تو عشق رکھ دیں امیر نام بان غریب ٹھیک ہے میں گزارش کرسا ساری جماعت عظیم ناد خان حضرت کی بلاکاری محمد جمیل قادری صاحب دی خدمت تشریف گنہ حسن اپنی حاضری فیش کرسن سنہ خان مصطفیٰ جناب کاری محمد جمیل قادری نعر تنبیر نعر رسالت نعر خلافت نعر حیدری سنہ خان مصطفیٰ جناب obviamente ہمارا بھائی یقیناً اوپن دا بڑا مقبول ہے درخت ایمان دا حرہ ہوئے ایجو دنیا لیندین دروک ہے نہیں درخت ایمان دا حرہ ہوئے بے عدبینہ ذرہ ہوئے جرم وی زفر مافتے ویندن صرف عقیدہ کھر رہا ہوئے امن سکون دا آدھی بڑھون امن سکون دا آدھی بڑھون قوم دا رہ برہا دی بڑھون ات ات زفر جی عزت چاندی جھگڑے چھوڑ ملا دی بڑھون اشتیار چاری پھلو عظیم و شان محفل ناد ایک دفعہ وال تو آدھی ہی علاقے چار مارچ بعد نمازی شاہ با مقام موزہ جھوک گامو وستی دھورہ امین خان اول جند اندر خصوصی شرکت کاری شفقل رسول مہروی صاحب آف دنیا پر شیخ نصیر احمد صاحب آف لیہ اور کوٹ ادوتوں انہیں دنان رسول ہیں محمد ارشد بھٹی صاحب جڑے دفنال حاضری پیش کرنن اوئی تشریف گھنوزن انشاءاللہ والعزیز میرے نائین میں اربانی کارتے لگ کھڑائے میں بھی ضرور روسا ہوں توڑا روکانی جو باسی تھیں یہ سنگی دے سے کافی ہے دو شیر سنگی دو اندھے بعد میں کبلہ خطیب فاکستان دوری ساری جماعت دمان کبلہ فریدی صاحب کتابہ تے خطاب ڈیمان ایک شیر سنگی دو ہر شام تیلی ہے تانگ دیوچ تانگ ہالے علین دیران در ہر شام تیلی ہے تانگ دیوچ تیلی سکت شمس تلو تھی دے ہر شام تیلی ہے تانگ دیوچ تیلی سکت شمس تلو تھی دے تیرا قرب نمازج ملدہ ہے تیری حبت قیام رکو تھی دے سن بیٹھوں قبر دیوچ ملدیں دل خوشے لہد رجوع تھی دے تیرے زفر دیدار کرن کی تے ساڑا روز مرن تے روح تھی دے تیرے زفر دیدار کرن کی تے ساڑا روز مرن تے روح تھی دے تے لگ دے تساں ڈر گئو لگ دے تساں ڈر گئو جو میں گال چھیکڑی مرن دیکھی تیے دیدار علی گالتے تا خوشتی پہ وہ دل ہے جلوہ یار دی خاطر دل ہے جلوہ یار دی خاطر سیند پاک پیار دی خاطر لبھن زفر ذکر دے کی تے اکھی ہندی دار دی خاطر اما حلیمہ پاک دی شان اچھیک شیر سنگن سو ذرا اچھالا سبان اللہ آپ اپنے قبیلے کو فرمینے ہنو وقت تھا غربت سارتے ہائی سہیں بخت جاں واغاں مورڈی تین جہنڈی دا گھر مہمانہ تھے رب کہیں شایدے نہ تھوڑڈی تین سر سبز پہاڑن چوٹے تین رب رزق درستے چوڑڈی تین سارے گھر بچ زفر حضور جو آئے حسن ڈیوے بالن چوڑڈی تین میری حاضری دا آخری شیر حضور فریضی صاحب کتاب سنن ایمان تعدہ تھی سے سنو میں بے بہا مشکورا ناصر صاحب دا انہیں میں کوں این عظیم و شان محبت بھری محفلج آون دا موقع دیتے او چلو کلو جلوہ دی خامن دا اسے چلو کلو جلوہ دی خامن دا اسے چلو کلو جلوہ دی خامن دا اسے کہیں روندے ہوئے کو رہا مند دا اسے اتھائیں انشاءاللہ اتھائیں یہ پہلے شہید تھے بیٹھیں انہیں اگر دو چار جمل شہادت سنو تو یہ پہلے شہید تھے بیٹھیں میں کیا سنو ماما ہے چلو میں ہیک شہر انہیں دا آخیتے ضرور سنوے نا ہیک شہر عظمت حسین دا لیکن میں جڑا پڑھ دا کھنو سنو جو چلو کلو جلوہ دی خامن دا اسے چلو کلو جلوہ دی خامن دا اسے کہیں روندے ہوئے کو رہا مند دا اسے اساں تاہوں زفر بکری لکائیے چرامان دا اسے چھڑا مند دا اسے انہیں دے حکمتے انہیں دے حکمتے ہیک شہر عجب زمانے دا شور لگ دے عجب زمانے دا شور لگ دے زہین بندہ بھی بور لگ دے یزید برانتے کج نہیں لگ دا حسین برانتے زور لگ دے بلا تاخیر فخر جماعت احل سنت خطیب پاکستان علامہ کاری عبداللطی فریدی صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری جماعت احل سنت خطیب پاکستان علامہ کاری عبداللطی فریدی عبداللطی فریدی دل ہک درتے جو ہلیا نہیں دل ہک درتے جو ہلیا نہیں دل ہک درتے جو ہلیا نہیں ساری سائد دا بیڑا ٹھلیا نہیں دل ہک درتے جو ہلیا نہیں ساری سائد دا بیڑا ٹھلیا نہیں رب نال ہا زفر شہ رک دے تینگولیا نہیں وہ ملیا نہیں ایمیس ریدی اگر کہیں کو سمجھ نہ ہوئے تو پیچھے وال بڑی گال ہے میں جمل اول پڑھن چاہتا ہوں جے تو سنہ اللہ سکتا ہے عیسیٰ علیہ سواب کرنے میں کوئی آن دے اللہ سارے سرے کی وصیبے دل ہک درتے جو ہلیا نہیں جنہ دل ہک کے سبانا لاکھے دل ہک درتے جو ہلیا نہیں ساری سائد دا بیڑا ٹھلیا نہیں رب نال ہا زفر شہ رک دے تینگولیا نہیں وہ ملیا نہیں کاری اللہ بچائے صاحب تائیں میں تمام لوگیں کیا کیتے ہیں ساں تائیں باہر جہ سہران دھیر کی تین کاری اپنے آپ کو پھولیا نہیں تائیں باہر جہ سہران دھیر کی تین کاری اپنے آپ کو پھولیا نہیں جنہ نال علانی دھیر بدہ خود نال کنہ ہی بھی بولیا نہیں پڑھی نہنو اقرب اتلے ہوں ای راز رموز کو چولیا نہیں زی زفر حیاتی کر چھوڑی رب نیڑے ہاتھیں گولیا نہیں زی زفر حیاتی کر چھوڑی رب نیڑے ہاتھیں گولیا نہیں میاں توجہ ہے تو علیہ کہنا اللہ سنھے زائر شاہد اللہ فرمے دے وفی انفسکم افلا تب سرون میں تو علی اندر وسدان تو سنہدے کیوں نہیں ہوئے میں کوئی ایک تب پہلی گالے نکابت دانی اندر میں کوئی پرسوں پتا لگے جو ہی نیکے تو علی نکابت ہے انکار نہ کر سکتا ہم بہرحال حاضر تھی گیاں حضرت قبلہ ناصر صاحب کو اللہ سلامت رکھے بس ایک جملے پیش کرتے ہیں مکاری صاحب خدا وطنے من چاہنا کجھ تیز توں یاداشت کر کجھ تیز توں یاداشت کر کجھ تیز توں یاداشت کر نک سکوی برداشت کر دل دی زفر زمین تے عشق نبیدی کاشت کر دل دی زفر زمین تے عشق نبیدی کاشت کر دل دی زفر زمین تے عشقِ نبی دی کاشت کر ساکو صرف تے نہویج مہو نہ کر ساکو صرف تے نہویج مہو نہ کر نہ حرف قلالت دال سنا نہ مفرہ دن دی تل دلویج ذلحال ممیز حال سنا نہ بات عذاب اعراب دے پی حب دے جام دی سال سنا دی دار دے زفر مری ہے کن کوئی آر دے حصف لی گال سنا ضروری نہیں جو بندہ زور لاوے تے تو سم پیچھے آلاو ماشاءاللہ بڑے سمیدار بندے ہو کیبلا اللہ بچائے صاحب اللہ تعالیٰ تنے ساتھی کو سلامت رکھے تے انہیں سارے کو سلامت رکھے تے جڑا نہیں آلا سکتا میں تا ہوں دے پاس تے دعا آج مانگ ساللہوں کو جنت الفردہ ہو سلے دے آلو سعید تاکہ پتہ لگے جو آسا میں فلجین دیں جاگ دیں بیٹھیں حضرت کی بلا شاہ سے تشریف فرمائیں میں ایک جملہ پیش کرن چاہنا توجہ نل سنو ایمان تعدہ کرو دل کو ٹھڑا کرو خالد بھئی دی خدمت کرو ضرور خدمت کرو پردوایا ہوئے مہمانے والدے کو کوئی کنک دے سپرے کریں دے کوئی وارن دے اتھے سپرے کریں دے خوشبو دی سپرے ہیں مقدر ہیں خوشبو آلے سے ملاد آلے ہوندے خوشبو آلے تیجڑے فساد آلے ہوندے بید بو آلے ہوندے آسا ملاد آلے سے اس وقت سے خوشبو ہوئے میں ایک شیر پران چاہنا دلوں مننوں نبی سنگو اسا آج کل تا لوگ مجبوری کو نہیں منن پائے گئے سارے علی پورج اکثر لوگ ملاد دو تے بڑے فتوے لینے ہن تے ہوندے اندر رحیل شریف آئے اللہ ہن کو سلامت رکھے دھیر لوگ جلسے کران پائے گئے انتے انوان ہوندے ملاد مصطفیٰ کانفرنس میں ایک شیر لکھی آکھو دے تو سنو میں جاؤ جو امن سکون دے آدھی بڑے گئے امن سکون دے آدھی بڑے گئے قوم دے رہبر آدھی بڑے گئے رحیل شریف دے دگا لگے داشت گرد ملادی بڑے گئے مہربانی مہربانی میں والا پڑھان کو تھی آ رہا ہوں تے جڑا زوکل مصرے تھی نہ بول سکے میں دا سارے مجمع دا بوجھ نہ پڑے میں فیلنات دا بوجھ نہ پڑے بوجھ نہ پڑے نہ پڑے جڑا نہیں علا سکتے تے جڑا علا سکتے سارے سارے اپنی دلے زرہ زوردہ بولو زبان اللہ اللہ بچائے سید میں اتھا پہلی دفعہ آیا بس کو رضیوں نے سپرے دی تو سامنے انہیں کو آکھیں تھے انہیں کو آکھیں بس ان خوشبو ہوا ہوئے جڑی بس برداشت ہی سکے او ہک مصرہ میں بیا پیش کر انچانا توجہ نال سمات فرماؤ این جملے تھے ہر کوئی نہ بولے صرف محبت ہیں دوستیں کو دعوتیں قریب نہ سہی دور جانے اے فقیر لوگیں واسطے مصرہ ہیں قریب نہ سہی دور جانے قریب نہ سہی دور جانے غلامِ کونتا ضرور جانے قریب نہ سہی دور جانے غلامِ کونتا ضرور جانے اصان فقیریں کی تے ہکافی کوئی نہ جانے حضور جانے اصان فقیریں کی تے ہکافی کوئی نہ جانے حضور جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ خان پر قاضیان شریف توں حضرت قبلہ پیر محمد عمران سین دامت برکات ملالیہ بڑے فقیر آستانیں توں عظیم آستانیں توں تشریف گنین اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب دیامت قبول فرماوے ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بیٹھو سین دیامت ایک دوال نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشریف رکھو اہل دل احباب تشریف فرمائے میں دل دے حوال دنال ایک بھی ایک خوبصورت جملہ تاریخ حدمت پیش کرن چانا توجہ نال سمات فرماؤ امان تعدہ کرو دل کو ٹھڑا کرو کاری اللہ بچائے صاحب صاحب زہرے میں تنبینے کو گھٹوا جاننا ایک شیر پیش کرن چانا پڑی سمجھو ہے اسی میں دوں جت کو ہار دے نامے کر دے جت کو ہار دے نامے کر دے جت کو ہار دے نامے کر دے اکھ دیدار دے نامے کر دے جت کو ہار دے نامے کر دے جت کو ہار دے نامے کر دے دنیا دلوچ داخل نہ کر دل کو یار بنامیں کر دے دنیا دلوچ داخل نہ کر دل کو یار بنامیں کر دے دنیا دلوچ داخل نہ کر دل کو یار بنامیں کر دے حضرت غوث پاک سائن کو ہے پیر نتھا جو آپ دے جانورین دے کلے چاندی دین تے اُم اطراز کتا ہوں آج دیں تو سن کی مجھے پی رہو جو تو آرے جانب رہن دے کلے ہی چاندی دن حضور غوث پاکسی نے فرمایا میاں اے چاندی دے کلے دھرتی ہے چند سارے دل لیچ کہنی میرا دل لیچ مہر غوث پاکسی دی شان دے اگلی سرہ دوگ سنا گی نا جلدی جلدی سفر کرنے لوگا جن سنا یاری ہم انہیں دو تا کو کیا مل دے آسانی منہ انہیں دے سا کو کیا گھاٹا ہے میں گھاٹا فائدہ ہی کے شہر دس انچانہ جو نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل اے اصل چادر اوہو نقیب ہوئے جوڑا گھنٹا پڑھے تھے والا علباویہ سان کرنے ساری امام جڑی نکابت دی آ دی تھی چکی ہے ویوی تری تری منٹ پڑھو تھے والا پیچھے تساں بلیں دو تھے میں داؤں این چیز کروں بس مہربانی اللہ خوش رکھے نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل کھا کھا سرائی کی سمجھن دی ہے تو آگوں نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل خوفے جلیدے زفر سارے رنگن منن والے لوکے تھے دوتنی پہ نہیں کھو دے یار ہی دے منکر تھے کھا سرائی کی سمجھن دے منن والے لوکے تھے دوتنی پہ مکڑے مہربانی نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل نوے جوش جذبے تھے نوے امان گل خوفے جلیدے زفر سارے رنگن منن والے لوکے تھے دوتنی پہ مکڑے یار ہی دے منکر تھا چاہ کوئی کھو اچھا کچھ اینج ہے ہی پکے بیٹھے میں نہ انہیں علائے دے نہ سیر حالہ ہے ماشاءاللہ پکے بنے ہونے چاہیے دے نوے بارال میں سہیں دیامت پہ ایک شیر بھی آپ پیش کرن چاہنا اچھا میں کرنا انہیں کو ارتے اے آدم انہیں کو مزید ارتے کرو زوک انہیں دے وجہ سے میری مجال تک ہے نہیں کہ میں تو آکھاں ارتے تھی یاو بارال میز بانے دے حکو میں جو چگہ دے مسئلہ ہے تھوڑا تھوڑا ارتے تھی یاو مہربانی مہربانی سی مہربانی اللہ خوش رکے تو آکھاں بندے تو سارے چنگ ہیں دیکھو آکھاں مان گی دینے دوسروں ارتے تھی یاو بس ٹھیک ہے خدا دا شکر اتحال ٹھیک ہے کیا خیال ہے اللہ صحیح قرآن فرمین دے وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ شُكُورِ شکر کرنا لے بندے میرے تھوڑے کوئی کروڑا پکتی ہے شکر نہیں کریں دا کہیں دا مرلا کہنی شکر نہیں چکے اندھا ہوں کہ میں ہی حوالینا شیر پیش کرنا چاہنا جو خدا دا شکر خدا دا شکر اتحال ٹھیک ہے خدا دا شکر اتحال ٹھیک ہے بندہ مفلس گنگال ٹھیک ہے بندہ مفلس گنگال ٹھیک ہے نٹی پھٹی دا گوشت بیوشت �ول پکتے دا کچھ لوگ انہیں جنہی خیال کہنے ہیں انڈے کو میں ترزکِ حلال دی گال کھڑا کرنا کیا خیال ہے خدا دا شکرِ تحال ٹھیکے جڑا دے ٹھیکے سجاد بلند کریں جنہاں تلے کاری اللہ بچائے انہوں کو دعا قنود سنسے خدا دا شکرِ تحال ٹھیکے خدا دا شکرِ تحال ٹھیکے بندہ مفلس کنگال ٹھیکے ڈٹی پھٹی دے گوشت کولو زفر غریبیں گوبار ٹھیکے ایک جملہ میں اپنے شعبِحالِ لوگیں گشنا ہوں انچانا اپنا دل آباد رکھا کر لوگ وگھائی غیر آباد نہیں سکنے کیجری سلطنتے غیر آباد چھٹی ودی اپنا دل آباد رکھا کر اپنا دل آباد رکھا کر غیر قنو اعصاد رکھا کر بھاجنا زفر رزق دے پچھوں رازق دے اعتماد رکھا کر بھاجنا زفر رزق دے پیچھوں رازق پہ اعتماد رکھا کر مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بندے پچھا آئیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بندے کو کمرج باندھ کر دے بھی جیتا ہوں دا رزق کو کتو ہو اسے فرمایے جیتو ہوں دی موت ہو اسے آخری شعر میں کاری صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیر صاحب تشریف جنا ہے اج کل دھیر لوگ انہیں موہنے جو میں سوال سنیے سی اوہ پیر نہیں رہ گئے اوہ پیر نہیں رہ گئے لوگ سوال کرنے کوئی گال جو کرتی اوہ پیر نہیں رہ گئے میں یاد ہاں اصلا ہوئے مرید ہے یا کہنا لوگ ادل اوہ پیر نہیں رہ گئے یہاں بارنا لگے شعریں میں انہیں دوستیں کو پیش کرنے چاہتا کاری وزیر صاحب ناصر صاحب اللہ توہ کو خوش رکھے فیدا حسین صاحب چار مار کر لے داوتی دنہ کیا ہے حافظ شوقت صاحب اللہ توہ سن صاحب کو خوش رکھے میں شعر پیش کرنے چاہنا ہی کوئی محبت نہیں رہ گئے یہاں بارنا لگ شعریں جو میں کو مارن تے دیر کہنی میں کو مارن تے دیر کہنی دل سمارن تے دیر کہنی یقین بڑھڑی دیوانگو ہوگے تا بیڑے تارن تے دیر کہنی یقین بڑھڑی دیوانگو ہوگے تا بیڑے تارن تے دیر کہنی